رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرپان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم ثقافت کا چپٹر کر رہے ہیں اس میں سے آج ہم فنون پہ بات کریں گے کہ فنون کیا ہوتا ہے فنون فن کی جمع ہے اور اس میں فائن آرٹس یا فنون لطیفہ آ جاتے ہیں علم و فن میں پاکستان نے کافی ترقی کی ہے عدیبوں شائروں مصوروں لکھاریوں نے نہ صرف علمی و عدبی ورثے کی حفاظت کیا ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا ہے یہ کچھ ہمارے جو لکھاری ہیں ان کے اقوال ہیں برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جاتے ہیں بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے تو پیارے بچو ہاتھرہ کے حالات کا مقابلہ صبر اور برداشت سے کرو یہ ابن انشاء ہیں سب سے ٹھوس دلیل اب تک لاتھی ہی ثابت ہوئی ہے بہنسوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی علم سیکھنے کی سب سے آسان ترقیب یہ ہے کہ آدمی پڑھانا شروع کر دے تو آپ جو بھی سکول میں پڑھتے ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں ایک دوسرے کو بتایا کریں آپ کا اپنا سبق بھی پکا ہوگا اور دوسرے کا بھی فائدہ ہوگا یہ کچھ مزائیہ لکھاری ہیں مزائیہ شاعر ہیں دھوکہ ایک بات ہمیشہ زندگی بھار یاد رکھنا کسی کو دھوکہ نہ دینا گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے پھر ہمیں اپنی زبان جو ہے اردو اس کی میں بات چیت اور کرنی چاہیے اور انگریزی کو سیکھنا ضرور چاہیے لیکن موں ٹیڑا کر کے انگریزی بولنے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا پھر بانو کبسیا کا کال ہے محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے ہمیں سب کے ساتھ اچھا ہونا ہے اور بچپن کا زمانہ تو کیا ہی خوب زمانہ ہے اس میں جو خوشی ہوتی ہے وہ کبھی بعد میں حاصل نہیں ہوتی اور سب کی غلطیوں کو قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے درگزر سے کام لینا چاہیے ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے انور مسود جو ہیں وہ شاعری کرتے ہیں مزایا انشاء جی اٹھو آپ کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا تو یہ دنیا تھوڑی سی دیر کے لیے دل تو اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے نصیم حجازی جو ہیں انہوں نے تاریخی ناول لکھیں آپ ان کے ناول ضرور پڑھیں اور آج کل کے بارے میں نوملوت کے بارے میں بھی یہ انور مسود کا کہنا ہے اور اصل میں تو محبت وہی ہے جو بے غرض ہو جو اللہ کی خاطر کی جائے تو ہم سب کو ایک دوسرے سے اپنے دل میں محبت اور شکر گزاری پیدا کرنی چاہیے جس میں کوئی غرض نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ نفرت کو جو ہے نا وہ نفرت سے نہیں دھویا جا سکتا خون کو پانی سے دھویا جاتا ہے تو اگر ہم نفرت کریں گے تو ہم اپنی منظر کھوٹی کریں گے یہ حبید جالب کا کہنا ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنا رستہ سو سمجھ کے اختیار کریں اور اس پر قائم ہو جائے اشواق احمد لکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آمن و آمل و سوالی ہاتھ اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی بھی مانیں اور پھر یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم جس طرح جانماس پہ کھڑے ہوکے اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں اسی طرح اپنی عملی زندگی میں بھی اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکائیں قیام پاکستان کے بعد مصوروں نے آلہ پائی کی مصوری کی ہے خطاتوں نے نہایت خوبصورت طریقے سے خطاتی کی ہے یہ ساتھ کین اور گلٹی بہت عظیم ہمارے پاکستانی خطات گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات کو اپنی مصوری میں اجاگر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہر وقت اللہ کے نام کا رحمان اور رحیم کا وید کرتے ہیں اللہ ستر مہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے گرامے اور سٹیج جتنی بھی ترقی کی ہے اور بیشمار اچھے ڈرامے تحریر کیے گئے ہیں پاکستان میں نسیم حجازی کے ڈراموں پہ بھی ناول پہ بھی ڈرامے بنے تو پیارے بچوں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو یہ جتنے لکھاری ہیں مصور ہیں شاعر ہیں افثانہ نگار ہیں ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے آپ کے اندر کوئی چھپا ہوا شاعر بیٹھا ہے مستقبل کا کوئی چھپا ہوا مصور بیٹھا ہے اپنا رستہ خود سے چنے اگر آپ کو مصوری کا شوق ہے شاعری کا شوق ہے تو ضرور کریں کیا پتہ کل آنے والا وقت آپ کا ہو اور اللہ تعالی کی کتاب سے جھوڑ جائیں قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں غور و فکر کریں اللہ سے مدد مانگیں سچ کا رستہ اختیار کریں امید ہے آپ کو اس وقت پسند آیا ہوگا